اچھا ابھی ہم نے جو پڑھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ بیسیک جو اپنی ٹائپسکیو کی فائل ہے وہ ہم نے کیسے بنانی ہے صحیح ہے ٹائپسکیو کی فائل بنانے کے بعد ہم نے اب پروگرامنگ کے جو فنڈامنٹرلز ہیں ان کو سیکھنا شروع کرنا ہے صحیح ہے تو جو پہلا ٹول ہم نے سیکھنا ہے وہ ویری ایبل ہے یہ ویری ایبل کیسے کہتے ہیں صحیح ہے سبس دیکھو نا اب آئیڈیا یہ ہے کہ ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے نا ہائی لیول لینگویج یا لو لیول لینگویج کوئی بھی لینگویج ہے وہ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دے سکیں یہی آئیڈیا ہے نا behind the scene اب وہ انسٹرکشنز لکھنی کیسے ہیں ان کو لکھنے کے لیے نا بہت سارے ٹولز ہیں ان ٹول کو use کر کے ہم انسٹرکشنز کو لکھ سکتے ہیں جو ہمیں one by one دیکھو وہ let's call hundred tools ہیں تو ہم hundred at the same time تو نہیں لکھ سکتے تو ہم کیا کریں کہ ایک ٹول سکھیں گے پھر اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے چلتا ہے پھر اگلا ٹول سکھیں گے پھر اگلا ٹول سکھیں گے پھر جب ہم سارے ٹول سیکھ لیں گے پھر ہم پوری ایک complete انسٹرکشنز دے سکتے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے ایک ٹول سکھیں گے اس ایک ٹول سے جتنی انسٹرکشنز ہم دے سکتے ہیں وہ دیں گے پھر اگلا ٹول سکھیں گے اس سے انسٹرکشنز دیں گے پھر اس سے اگلا ٹول سکھیں گے اس کی انسٹرکشنز دیں گے تو جتنی انسٹرکشنز ٹول سیکھتے جائیں گے اس طرح ہماری انسٹرکشنز دینے کی کیابیبلٹی بڑھتی جائے گی یعنی کہ جیسے جیسے ہماری کلاسز گزرتی جائیں گی ہمارے پاس ٹولز بڑھتے جائیں گے اور جیسے جیسے ٹول بڑھیں گے ہم اپنے کمیوٹر کو اتنی زیادہ اچھی انسٹرکشنز دے سکتے ہیں آئیڈیا کلیر ہو گیا اب جو پہلی انسٹرکشنز ہم نے دینا سیکھنی ہے کنفیگریشنز کرنے کے بعد تو ہمارے پاس یہاں پہ فائل ہوگی اس کو ہم بولیں گے index.ts اب اس کے اندر ہم نے انسٹرکشنز دینی ہے پہلی جو انسٹرکشنز ہم اس کے اندر لکھیں گے وہ ہے ویریبل کیسے کہتے ہیں صحیح ہے وہ انسٹرکشنز ہم اس میں لکھنے کی کوشش کریں گے اچھا ویریبل کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں کمیوٹر کے اندر میموری سسٹم کو انڈرسٹینڈ کرنے تو ہمارے پاس کمیوٹر کے اندر دو طرح کا میموری سسٹم ہے صحیح ہے ایک کو ہم کہتے ہیں دو طرح کی سٹوریج ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ایک کو ہم temporary storage کہتے ہیں اور ایک کو permanent storage کہتے ہیں اور جو temporary storage ہوتی ہے وہ ہم کس کے through ہمیں system سے ملتی ہے کس کے through ملتی ہے ram کے through اور permanent storage کس کے through ملتی ہے hard کے through صحیح ہے اچھا اب اگر میں یہ کہوں گا آپ کو کہ ان دونوں میں difference کیا ہے کون بتائے گا کہ permanent storage اور temporary storage میں کیا difference ہے کسی کو idea نہیں ہے اچھا permanent storage اور temporary storage میں جو major فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں ram میں temporary storage ram کے اندر کچھ بھی save کرتا ہوں اور اپنے laptop کو restart کر دیتا ہوں تو جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا erase ہو جائے گا اور اگر میں permanent storage کی بات کروں hard کے اندر تو just like میں نے اب جتنی بھی یہاں پہ files بنائی ہیں یہ folder بنایا ہے class 1 یہ ختم نہیں ہوگا مطلب اگر میں system کو restart کروں تو یہ ختم نہیں ہوگا میرے پاس permanently stored ہے صحیح ہے اچھا اب میں یہ چاہتا ہوں جو پہلی instruction ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتا ہوں میں جو temporary storage ram ہے ram کبھی دیکھی ہے کسی نے کیسی ہوتی ہے اس میں ہم جائیں گے یہ مطلب اگر کسی نے نہیں دیکھی تو اس طرح کی ram ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ data store ہوتا ہے جو data اس میں store ہوتا ہے وہ temporarily store ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب system restart ہوگا تو اس میں لکھا ہوا data ختم ہو جائے گا جو permanent storage یعنی کہ hard ہے جیسے memory card کسی نے دیکھی ہوں گے usb دیکھی ہوگی hard دیکھی ہوگی کوئی system کی nvme یہ ساری کی ساری جو tool ہیں یہ permanent storage ہے مطلب ان کے اندر لکھا ہوا data raise نہیں ہوتا اچھا اب ان دونوں میں فرق کیا ہے جو temporary storage ہے وہ fast ہوتی ہے جو permanent storage ہے وہ slow ہوتی ہے اس لیے جو ہماری instructions execute ہوتی ہیں وہ temporary storage کے through ہوتی ہیں اس کی لیتنی یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ fast ہے اب دیکھو آپ نے کرنا 2 plus 2 اور وہ 2 minute کے بعد ہو تو آپ کوئی 2 plus 2 کریں گے next time نہیں کریں گے تو idea یہ ہے کہ جو computing ہو رہی ہے اس کو مجھے کیا کرنا ہے fast کرنا ہے تو fast کرنے کے لیے کونسی memory use ہوتی ہے ram یعنی کہ temporary memory use ہوتی ہے اب ہماری جو پہلی instruction ہے جو ہم لکھنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اس ram کے اندر کوئی temporarily data store کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ایسا program کوئی ایسی instruction سیکھنا چاہتا ہوں جس کی مدد سے میں ram میں data کو store کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے وہ کیوں کرنا چاہتا ہوں اس کی ابھی ہم science میں نہیں جا رہے بس میری خواہش ہے جس طرح میری خواہش ہے کہ میں hard میں data save کر دوں class 1 اور میں کوئی word کی file save کر دوں یا کوئی hard میں USB میں میں اپنی picture save کر لوں ہم کیوں کرتے ہیں اس کے background میں تو نہیں جا رہے لیکن ہم picture save کرتے ہیں چیزیں save کرتے ہیں اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ کوئی two variable ہے یا کوئی hello world ہے اس ہیلو ورڈ کو میں ریم کے اندر save کرنا چاہتا ہوں یہ میری جو ہے وہ need ہے ضرورت ہے صحیح ہے اچھا اس کو کرنے کے لئے ہمیں ایک tool سکھنا پڑتا ہے جس کو ہم variable بولتے ہیں صحیح ہے اس سے پہلے ہمیں ایک سکھنا پڑے گا اچھا اس سے پہلے ہمیں یہ سکھنا پڑے گا تھوڑا سا اس کی میں کوئی ایسی picture ڈونڈنا چاہ رہا ہوں جس سے آپ کو idea ہو جائے جس لائک ڈیس اچھا یہ ریم کی شکل کیا ہوتی ہے جب ہم اس ریم کو تھوڑا broader level پہ دیکھیں تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے boxes بنے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ریم ہے تو یہ collection of boxes ہیں صحیح ہے اس میں بہت سارے چھوٹے 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 boxes ہیں ان boxes میں limited data save ہو سکتا ہے let's suppose ہو سکتا ہے کہ ایک box میں 1KB data store ہو رہا ہے اور اگر مجھے 2KB data store کرنا ہے تو مجھے کتنے boxes use کرنا ہے 2 boxes use کرنا ہے اگر 3KB save کرنا ہے کتنے کروں 3 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی کہ یہ total RAM اگر میں کہتا ہوں کہ 4GB RAM ہے تو وہ total ایک ہی cell نہیں ہے اس میں چھوٹے 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 boxes ہیں یا cell ہیں اگر ان کو ان particular boxes کے چھوٹے چھوٹے cells کا اپنا size یعنی کہ collectively RAM کا size 4GB ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے cell ہیں ان چھوٹے چھوٹے ڈیپوں کا اپنا size ہے اور کسی کا سمجھو میں کہتا ہوں کہ 8B ہے یا کسی کا 1KB ہے یا 2KB ہے اس طرح ان کے اپنے sizes ہیں صحیح ہے اگر ہمیں زیادہ data save کرنا ہے ان boxes میں تو ہمیں collectively زیادہ boxes کو استعمال کرنا ہے اگر ہمیں data تھوڑا save کرنا ہے تو ہمیں کم boxes کو استعمال کرنا ہے اگر آپ کو 1KB data store ہو سکتا ہے اور آپ کو صرف 1KB سے less data store کرنا ہے تو مطلب آپ کو ایک box enough ہے اگر 1KB سے زیادہ store کرنا ہے تو آپ 2 particular boxes استعمال کرنے پڑیں گے صحیح ہے اچھا وہ boxes کیسے نظر آتے ہیں جیسے جیسے اس نے لکھیا ریم میں دیکھو ایسے boxes ہیں اب کس ریم میں کتنے boxes ہوں گے یہ کون decide کرے گا ایک ریم میں کتنے boxes ہوں گے یہ کون decide کرے گا اچھا یہ depend کرتا ہے اس کی کتنی storage power اگر تو 2GB ریم ہے تو definitely اس کے 4GB ریم سے کم sales ہوں گے اگر 4GB ہے تو اس کے زیادہ ہوں گے تو جتنے زیادہ بڑی storage والی ریم ہوگی اس میں اتنے number boxes زیادہ store ہوں گے جو ہم نے ایک بات clear کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ریم میں data store کرتے ہیں تو collectively بڑا ایک box نہیں ہے جس میں data save کرتے ہیں وہ چھوٹے collection of ملٹیپل use ہوں گے اس چیز کا decision ہوگا اس میں data کتنا store کر گا اگر ایک box size 8 byte ہے یا 8 bit ہے یا 1 byte ہے تو اگر اس سے زیادہ کا data store کرنے کی کوشش کروں گا پھر مجھے دو boxes چاہیے اگر اس سے کم کا کروں گا تو مجھے ایک ہی particular box چاہیے اچھا اب ram میں ہم data store کرنے کی طرف آتے ہیں وہ کیسے ہوگا اس کے لیے مجھے سب سے پہلے language کو بتانا پڑے گا کہ میں ram data store کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے جو طول ہے ویریابل ہے اس کو کیا بولتے ہیں ویریابل اس کا شارٹ گٹ گیا ہے وی اے آر جس کو بولتے ہیں وی اے آر یہ وی اے بنانا چاہتا ہوں دیکھو نا میرے پاس multiple tools ہیں تو programming یعنی کہ type script کو کیسے بتا لگے گا کہ اس نے کون سا tool کر کر کرنے تو میں نے وی اے آر کر دیا اب اس کو mentally پتا لگ گیا انٹینشنلی لوجیکلی پتا لگ گیا کہ اس نے اس particular ریم کے اندر کوئی data store کر نے کیونکہ ہم نے وی اے آر کا key ورڈ لگا دیا شارٹ کٹ لگا دیا تو جب بھی ریم میں data store دو صحیح کون سا data store کر دو میں کہتا ہوں کہ اس میں نہ save کر دو name نبیر صحیح یہ بھی ختم کر دیتے ہیں اتنا میں نے کہ وی اے آر کر کے صرف شارٹ کٹ جس پتا لگ رہا اس کو انسٹرکشن سے اس میں میں data store کر نبیر کون سا data store کرنا نبیر اس کو لکھنے کا میں نے style دیکھ لیا کہ اس لکھتے ہیں اچھا اب یہ کیا کرے گا میں بول رہا ہوں کہ ریم میں data store ہوگا تو logically یہ اس box میں آکا data set ہوگا اچھا اب ریم میں 5000 boxes ہیں اب یہ کس box میں جا کے set ہوگا کس میں set save ہیں دیکھو میرے پاس RAM ہے اس system کی اس پہ میرے پاس بہت سارے software چل رہے ہیں تو جو ہم نیا software یعنی نئے instruction دینے لگے ہیں وہ data save کرنے لگی ہے تو پرانے software جو میں use کر رہا ہوں vs code یہ بھی انہوں نے data store کیا ہو گا تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے 1000 boxes use کر لی ہوں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ randomly اس میں جا کے save ہونا ہے جو اس کو free جائے صحیح ہے اچھا اگر box 1 کے اندر اس کو space نہیں لی تو box 2 میں save جائے گا تو اس طرح اس میں find کر جو box ہو ہے اچھا اگر ساری ram fill ہو جائے پھر کیا ہوگا بتاؤ نا اگر ساری ram fill ہے تو پھر میں save کرنے کوشش کروں گا تو کیا ہوگا system held ہو جائے چلے کہ نہیں آپ لوگ نے کبھی دیکھ کہ system held ہو جاتا کیوں کیون کیون کہ وہ ram میں کچھ save کر کر رہا پھر ram کی space کیا ہو گئی ہے ختم ہو گئی پھر آپ کو کچھ software بند کرنے پڑتے ہیں تو میں نے بولا کہ temporary storage ہے جب میں software بند کرتا ہوں اس کا data بھی ram میں لکھا ختم ہو جاتا جب وہ ختم اچھ اب یہ میں save کر دیا اب اس نے کس میں save کر کر رہم جب میں name نبید رکھا اس نے کس box میں save کر data بولو zore سے randomly جو بھ free ہو اس میں save کر دے گا اچھا میں save کر دیا اب اگلا challenge ہے کہ میں اس کو get کیسے کروں دیکھو رہم میں دیکھو نا میں یہاں پہ ایک folder بنا class 1 اور system کو بند کر کے واپس آؤ ادھر class 1 پڑھا نہ ہو میں ڈھونڈوں کہاں سے اس کا مطلب ہے کہ جہاں میں data save کر نا ہے اس جگہ کی میں پہچان بھی رکھنی ہے مجھے پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میں boxes ہوتے ہیں اس کے code ہوتے ہیں اس کو میں کہہ دوں اس کا code ہے 0 1 اس کا code 1 1 0 اس طرح اس کے ہر box کا code ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ code ہم یاد نہیں رکھ سکتے وہ ہی پرانی بات encoding کو یاد رکھیں گے تو مسئلہ بن جائے گا ہر box کو دیکھو میں اگر کہہ دوں کہ میرا data box جو اس کو free ہوا box میں کہوں کہ اس میں data store کر دو اور اس particular box کا یہ نام رکھ دو اب کیا ہوا کہ جو box اس کو free تھا وہ مل گیا اس میں اس نے data رکھ دیا اور ساتھ میں اس کا نام بھی رکھ دیا اب میں کہوں گا کہ فلاں والے name والا data دے دو اب اس کے پاس اتنے boxes ہیں لیکن ان boxes کے نام یہ بھی پتہ ہیں پھر وہ اس particular نام والے boxes data مجھے لے واپس دے دے گا صحیحے تو ہارڈ بھی ہماری ایسے ہی کام کرتی ہے یعنی جب ہم فائل یا picture save کرتے ہیں وہ بہت سارے چھوٹے boxes میں save ہوتی ہے اور ان boxes کے نام لکھے جاتے ہیں صحیحے اور پھر جب ہم فائل کو دوبارہ get کرتے ہیں وہ ان particular boxes میں سے data لگے ہمیں دوبارہ show کرتا ہے صحیحے اب اس کا مطلب ہے کہ صرف data یعنی جو ہم save کرنا چاہ رہے ہیں نوید یا hello word یا کچھ بھی وہ save کرنے سے میرا intentionally مسئلے کا حال نہیں نکلے گا اس کے ساتھ ساتھ مجھے کیا دینا پڑے گا اس کا نام رکھ نام تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ VAR کے بعد لکھو اس کا نام تو میں کیا دیتا ہوں یوزر نی اب یہ نیچرلی کیا ہوا اس کے VAR یوزر نی مطلب وہ کہہ رہا ہے جو بوکس آپ کو فری مل رہا ہے اس میں نوید رکھ دو اور اس بوکس کا نام کیا رکھ دو یوزر نی اب اگر آپ کو کبھی بھی اس پرٹیلر ریم میں سے بوکس کا نام ہے وہ اس بوکس کے اندر پڑا ہوا ڈیٹا دے گا صحیح یعنی کہ جب بھی میں VAR لکھوں گا تو وہ کسی پرٹیکلر لوکیشن میں ڈیٹا کو سیف کرے گا وہ جس لوکیشن میں کرے گا اس کی کوئی ویلیو ہوگی اس ویلیو کے ساتھ جو نام میں رکھ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہم بائنڈ کر دیں گے تاکہ میں اس کو اکسیس کر سکوں اب VAR کا مطلب جب بھی VAR دیکھیں گے کیا سمجھیں گے ہم کہ ریم میں ڈیٹا سٹور ہو رہے ہے اچھا اس ریم میں جس بوکس میں ڈیٹا سیو کیے اس کا نام مجھے یاد رہے ادر وائز وہ ایسا بھی کہہ سکتا تھا کہ پہلے والے کا نام 001 ہے اب ہمیں ملا کوئی 5000 والا تو مسئلہ ہو جائیں گے اس کو یاد رکھے کبھی 5000 میں سیو رہے کبھی 2000 میں سیو رہے تو مسئلے ہو جائیں گے اس لئے اس لئے کرنے اب مسئلہ یہ ہے کہ کون سا نام ہے اور کون سا ڈیٹا سٹور کرنے اس کے لئے اس کے درمیان اس نے ایک اور ہمیں option دیا ایک character کا اس کو کہتے ہیں equal to میں کہتے ہیں equal to صحیح ہے اب یہ ایک پوری line بن گئی اب اس میں کہ VAR یعنی ریم میں ڈیٹا سٹور کرو اس کا نام کیا رکھو یوزر نیم اور اس کے اندر جو ہے ویلیو کیا رکھو نوید ایڈیا کلیر ہو گیا تو اس کا مطلب ریم میں یہ ڈیٹا سٹور کرے گا جس کے نام کے اندر ویلیو کیا رکھ دے نوید رکھ دے اتنی دیکھو میرا ڈیٹا نوید کہاں پہ پڑھ ریم کے اندر ریم میں تو بہت سارے بوکس ہیں وہ کہیں کہ کس بوکس میں سے ڈیٹا لگے دوں تو میں کہوں جس کا نام تم نے یوزر نیم رکھا تھا اس میں سے مجھے ڈیٹا دوں باز کلیر ہو گئی وہ اس اس لینگویج کو بتانے کے لئے ہوتے ہیں کہ تم نے کیا کام کر نا صحیح ان کی ورڈ کو دیکھو یہ یوزر نیم ہے میں اس کو ABC رکھ سکتا ہوں لیکن اس VAR کو ABC نہیں رکھ سکتا کیونکہ VAR کو ABC رکھ دی ہے تو مسئلہ ہوگا پھر اس کو پتا کیسے لگے گا ریم میں ڈیٹا سٹور کر نا تو اس کا مطلب جو کی ورڈ یا ریزر ورڈ ہوتے ہیں ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے جن کی ورڈ اور ریزر ورڈ کو چینج نہیں کر سکتے اس لئے ہم اس کو یہاں پر VAR ہی رکھیں گے لیکن جو name of the variable ہے یہ میرا control ہے اب اس میں ABC لکھ دوں اپنا نام لکھ دوں username لکھ دوں اس میں کچھ بھی matter نہیں کرتا اور جو value مجھے save کرنی ہے اس میں بھی matter نہیں کرتا آپ ریم میں پکچر سیو کر دو آپ اپنا نام سیو کر دو آپ ٹو سیو کر دو جو آپ کا دل کرتا آپ ریم میں سیو کر سکتے کوئی problem نہیں صحیح ہے لیکن جو اس کا key word یا reserve word ہے ان کو ہم change نہیں کر سکتے اچھا اب آگے بات آ رہی ہے کہ یہ vr کا بھی پتہ لگ گیا اور name of the variable یعنی ABC کا بھی پتہ لگ گیا اب یہ equal equal to operator اور programming کے اندر اس کو کہتے ہیں assignment operator assignment operator کا مطلب کیا ہے equal to کے بعد لکھی ہوئی value کو assign کر دو equal to کے بعد لکھی ہوئی value کو ڈبے میں ڈال دو کس ڈبے میں جس کا نام ABC یعنی equal to کے بعد لکھی ہوئی چیز کو ڈبے میں ریم میں کیوں ریم میں ڈالو کیونکہ VAR لگا دیا اس ڈبے کا نام کیا ہوگا ABC صحیح اور definitely logically ABC تو اتنا اچھا نام نہیں ہے تو میں اس کا نام بھی اچھا رکھوں گا جس کا نام ہوگا user name اب assignment operator کا مطلب گیا ہے equal to کے right side پہ لکھی ویلیو کو یہ assign کرتا ہے ڈبے میں ڈالتا ہے کس کے ایک ریم میں ڈبہ لے کے اس میں ڈال دیتا ہے اور اس کا نام کیا رکھتا ہے جو ہم نے equal to کے left side پہ رکھا ہے تو equal to left side میں variable کا نام اور right side پہ اس کی value جس کو ہمارے پاس ڈیٹا کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہوتی ہیں جیسے کون کون ڈیٹا ہوتا جیسے ویڈیو کا ڈیٹا ہوتا ہوتا ویڈیو ڈیٹا ہوتا جس میں ویڈیو چلتی ہیں آڈیو کا ڈیٹا ہوتا جس میں میوزک چلتے پکچر کا ڈیٹا ہوتا جس میں پاس کچھ ہمارے پاس بولین ڈیٹا ہوتے ہیں مطلب true false کچھ چیز true ہے یا false ہے اس کا ڈیفرنٹ ڈیٹا ہوتا ہے ان سارے ڈیٹا کو ہم بولتے ہیں پروگرامنگ کی زبان میں ڈیٹا ٹائپز کیا بولتے ہیں ڈیٹا ٹائپز صحیح ہے اب دوبارہ سے میں سمرائز کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کمیوٹر کے اندر ہر ایک پرٹیکلر چیز کو سیو کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہے وہ کیوں تاکہ میں اس کو اس وے میں سیو کر سکوں تو امجز کی اپنی ٹائپ ہوگی ویڈیو کی اپنی ٹائپ ہوگی آڈیو ان میں سے ٹیکچول ڈیٹا اور اس کو کمپیوٹر یعنی پروگرامنگ کی زبان میں سٹرنگ بولتے ہیں صحیح اچھا یہ جو ہے اگر میں اس کو ختم کر گے یہاں پر ٹوانٹی ٹو لکھ دوں تو یہ کون سا ٹائپ کا ڈیٹا ہے نمیریکل ڈیٹا یعنی کہ یہ کوئی نمبر ہے صحیح اچھا اگر میں یہاں پہ لکھ دوں ٹوانٹی ٹو 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 تو یہ ایک دوسری ٹائپ کا ڈیٹا جس کو ہم فلور ڈیٹا ٹائپ بولتے ہیں صحیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھا اب لوجیکل دیکھیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ ٹھیک ہے یا گلت ہے اچھا کمپیوٹر کی زبان میں یہ بلکل ٹھیک ہے ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں ہم نے کیا بولا ایک ورڈو کے بعد جو کچھ بھی لکھ ہے وہ نومیریکل دیٹا ہے اس کو سیو کر دو ریم میں اور اس کا نام ایک سیو کر دیگا 20.22 اچھا یہ کمپیوٹر کو نظر نہیں آرہا یہ غلط ہے لیکن یہ لوجیکل ہی غلط ہے کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں مطلب دیکھو نا ہم ریم میں سیو کر رہے ہیں وہ سیو بھی کر رہے ہیں لیکن یہ یوزر نیم نہیں ہے اچھا یہ نمبر ہوتا تو یہ مجھے پتا لیکن کمپیوٹر کو یہ بات نہیں پتا یہ اس میں سیو کر دے صحیح ہے اچھا اب اس میں 22.22 بھی کر سکتے ہیں کوئی نمبر سیو کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی textual data کر نے تو یہاں پہ کچھ بھی hello word یا string کرنے کے لیے ہمیں یہ double quotation کا لینا پڑتا ہے صحیح ہے اگر ہم نے boolean data save کرنا تو مجھے یہاں پہ true false کرنی پڑتی ہے true یا false صحیح ہے تو یہاں پہ image data store کرنا تو آپ logically سوچ کہ یہاں پہ میں image save کر دوں گا یہاں میں مجھے video کرنی RAM میں save ہو جائے اور اس کا نام ہوگا left side پہ لکھے ہو جو بھی characters آپ لکھ رہے make sense اب اس کے اندر مجھے کرنا کیا ہے مجھے یہ کرنا ہے کہ میں یہاں میں لکھ دیا hello world hello word کیا ہوگا RAM میں save ہو جائے اور اس box کا نام کیا ہوگا username تو یہ میں ٹیکنیکلی کوئی گلتی نہیں ہے سب ٹھیک ہے اب یہ data کس ٹائپ ہے string جب بھی textual data ہم لکھیں گے اس کے لیے double quotation ڈالیں گے double quotation کا مطلب ہے کہ میں کوئی string data لکھنا چاہ رہا ہوں میں کوئی essay لکھنا چاہ رہا ہوں میں کوئی story لکھنا اب مجھے کیا کرنا ہے دیکھو جو کمپیوٹر ہے اندھا اس کو سمجھ نہیں آرہی دیکھو جیسے میں اس کو پہلے بولا کہ میں ٹوانٹی ٹو سیو کر دوں اس نے کر دیا لیکن نام میں نے رکھا یوزر نیم سیو کر دیا ٹوانٹی ٹو اب ٹیکنیکل یہ گلتی ہے لوجیکل ٹھیک کمپیوٹر وہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ کولن لگانا پڑتا ہے یعنی کہ ویریابل نام کے ساتھ کیا لگانا پڑتا ہے کولن اس کولن کے ساتھ مجھے بتانا ہے نمبر اب اس کا مطلب کیا ہے مطلب جو ڈیٹا ٹائم ہم نے یہاں پہ پڑی ہیں ان ڈیٹا ٹائم کو ہم یہاں پہ ڈیفائن کریں کیسے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وی اے آ کی ورڈ سے ویریابل بنا دو اس کا نام رکھو یوزر نیم کولن اس کی ٹائپ کیا ہوگی یہ بھی میں نے بتا دی اس کا مطلب ہے میں نے اگر کہہ دیا کہ اس بوکس میں صرف نمبر سیو ہو سکتا ہے اب میں اگر اس میں نویل سیو کروں گا تو کیا ہوگا ایرر آئے گا اور وہ ایرر کیا بولے گا دیکھو نا آپ نے بولا کہ رہ میں یہ بوکس ہے اس بوکس میں ڈیٹا سٹور ہوگا لیکن اس بوکس میں صرف نمبر سٹور ہو سکتا ہے سٹرنگ نہیں ہو سکتی صحیح اگر سٹرنگ کرنی ہے تو پھر ایک اور ویریبل بناو یا اس ہی پرٹیکلر ویریبل کی ٹائپ کو چینج کر کے کیا کر دو نمبر کی جگہ پہ کیا کر دو سٹرنگ تو اب میرا ایرر ختم ہو گیا اب کیونکہ اس بوکس میں جو ڈیٹا سٹور ہونا ہے وہ سٹرنگ ہی ہونے اور ہم سٹرنگ ہی دے رہے اچھا اتنی لائن میں اور انڈ پہ ہم لگائیں گے سیمی کولن یہ لگائیں یا نہ لگائیں سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہم لگائیں گے کیونکہ کوڈ ریڈیبل رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لائن ختم ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک instruction کمپیوٹر کو دے دی اور وہ instruction کیا ہے کہ ریم کے اندر نوید کو سیو کر دو اور بوکس کا نام یوزر نیم رکھ دو اور اس کی ٹائپ کیا رکھ دو سٹرنگ اس میں آپ کسی کو کنفیوزن کوئی مسئلہ کوئی ایشو سمجھ آئیے نا سمجھ سمجھ آئیے کوئی ایک بندہ جس سمجھ نہ آئی ہو دیکھو یہ ٹول سیکھ بہت ضروری ہے اگر آپ ٹول کی بیسک نہیں پتا تو آپ پروگرام نہیں لکھ سکتے یعنی کہ پروگرام بولتے سیٹ اف انسٹرکشن کو اگر پہلی انسٹرکشن کوئی ایسا بتاؤ جو ہم نے انڈرسینڈ نہیں ہوا کہ ڈبل قوٹیشن کیا ہے سامی کولن کیا ہے ڈیکول ٹو کیا ہے ہر چیز کلیر ہوئی آل گوڈ اچھا اب ریم میں سٹور ہو گیا ڈیٹا اب ریم میں سے ایک سیکنڈ اب میں ریم میں سے وہ ڈیٹا لینا چاہتا ہوں اس کو کیوں سیو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کل کو جا کے پکچر کو میں دوبارہ دیکھوں تو اس کا مطلب میں ریم میں کوئی ڈیٹا سٹور کر رہا ہوں اس لیے کہ میں دوبارہ جا کو ریم میں سے دیکھوں تو اس دیکھنے کے لیے اس پراؤسرز کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں کے لیے آپ اس کو رٹا مالو رٹا سمجھ دیو نا اس کو پتہ نہیں یہ کیا ہے لیکن آپ سمجھو کہ ایسی لکھا جاتا ہے اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی ہے ابھی کہ آپ کو ایک word کی سمجھ نا چلیں لیکن یہاں پہ چلو کیوں کیونکہ اگر میں اس کی جاؤں گا تو وہ ڈیٹیل ہیں جو کہ ہم آج کور نہیں کرنا چاہ رہے تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ ڈوٹ کیوں لگ ہے اس کنسول کا کیا مطلب ہے یہ بریکٹس کیوں لگی ہیں جب تک ان بریکٹس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کنسول ڈوٹ چل کیسے رہ یہ سمجھ نہیں آئے تو اب ہی کے لیے اس کی ڈیفت میں ہم نہیں جا رہے اب سمجھو کوئی ایسی انسٹرکشن ہے جو ریم میں سے کوئی پرٹیکلر ڈیٹا کو ریڈ کر کے ہمیں شکرین پر دکھا دیتی ہے کہ اس پرٹیکلر بوکس میں کیا ڈیٹا سیو آل گوڑ اچھا اب اس کو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑتا ہے یوزر نیم اچھا اب میں نے یہاں پہ نوید نہیں لکھا میں نے یہاں پہ لکھا ویری ایبل کا نام اور ویری ایبل کا نام کیا کسی پرٹیکلر بوکس کا وہ نام جب میں یہ یوزر نیم لکھ رہا ہوں تو یہ کیا کرے گا یہ یوزر نیم نہیں مجھے شو کرے گا اس بوکس کے اندر پڑی ہوئی ویلیو کو کیا کرے گا شو کرے گا اچھا اب میں نے اس کو چلانے کی رئیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ٹرمینل اوپن چاہیے اب مجھے کون سی کمانڈ چلانی ہے نوڈ فائل کا نام فائل کا نام میرا کیا ہے index dot js میرے پاس سکرین پہ کیا پرنٹ ہوا نویر تو ہم نے کتنی انسٹرکشن سیکھ لیں دو ایک انسٹرکشن کیا کر رہی ہے لائن نمبر وان والی جو ریم میں ڈیٹا سٹور کر رہی ہے اور لائن نمبر ٹو والی انسٹرکشن کیا کر رہی ہے جو ریم سے ڈیٹا لے کے آگے مجھے شو کر رہی ہے دکھا رہی ہے سکرین کے اوپر یہ دو انسٹرکشن ہم نے سیکھ لیا صحیح ہے اچھا اب کوئی بتائے گا کہ میں ریم میں کتنے ویریابل سٹور کر سکتا ہوں کتنے سٹور کر سکتا ہوں کوئی لیمٹ ہے یا کوئی لیمٹ نہیں آٹھ دس پندرہ بیس کتنے سٹور کر لوں جتنا ریم کا سائز ہے اتنے اگر میرے پاس دو جی بی ریم ہے تو اس میں لائس پوز ٹو ہوتے ہیں تو ٹو ہز کر لوں گا اب میں ٹھو ہز سیو نہیں کر سکتا اگر میرے پاس 4 جی ریم اس میں اتنے سٹور کر لوں گا صحیح ہے اچھا یوزر نیم سٹرنگ گیا اس میں کنسول میں آم پر آگے شو کر دیا اب میں چاہ رہا رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی میرے پاس 16 جی بھی ریم اس میرے لیپ ٹاپ میں تو بہت ریم ہے میرے پاس خالی ریم سمجھو کہ 2 3 جی بی یوز اور یہ باقی فری ہے تو اب میں تو بہت سارے ویری سٹور کر سکتا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ اور بھی سیو کروں تو مجھے آپ لوگ سیو کروائی جاؤ میرا دل کر رہا ہے میں کوئی نمبر ٹائپ کا ویری ایویل سیو کروں یعنی کہ 2 اس میں رکھ دوں ویلی تو میں کیسے لکھوں سب سے پہلے ریم میں سیو کرنا کیا لکھوں وی ای آر اس کا مطلب گیا ہے ریپیٹ کرو اس کا مطلب گیا ہے وی ای آر ریم میں سیو کر دو اچھا اس کا نام کیا رکھوں اس بوکس کا نام کیا رکھوں نم ون رکھ لوں صحیح اچھا اب کولن لگاؤں اب اس میں مجھے سٹرنگ سیو کرنی ہے کیا سیو کرنے تو کولن کے ساتھ کیا لکھوں نمبر صحیح پھر کیا لگاؤں ایک ور ٹو پھر بعد میں کیا لکھوں ٹو اور پھر اگر لائن ختم ہو گیا تو کیا کروں سیم ہی اب میرا ایک اور دل کر رہا ہے ایک وی 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 ٹائپ کیا ہوگی نمبر یعنی کہ یہ وی 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 اب میری ریم میں اس پروگرام کے ثرو کتنے وی 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 سی ہاں یہ مسئلہ ہے دیکھو اگر میں variable کا نام save رکھ دوں تو کیا ہوگا کون بتائے گا دیکھو یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر میرے پاس دیکھو اس box کا نام اس bottle کا نام ہے num1 اور اس کا نام ہے num2 یہ دو bottles ہے تھوڑی کم ہے ایک فل ہے اس کا نام number 1 ہے اس کا نام num2 ہے صحیح ہے اب اس میں 2 رکھا اور اس میں 3 رکھ دیا اس میں زیادہ پانی ہے نا اس میں 3 رکھ دیا اس میں 2 رکھ دیا دو variable اس میں store ہو گئے اب میں کیا کروں کہ اس کا نام میں نے num1 رکھا تھا اگر میں اس کا نام بھی num1 کر دوں گا تو میں بولوں کہ num1 میں پڑا data دو تو آپ کون سا دو گے ملکہ میں کہوں گا num1 میں سے data دو آپ کیا کرو گے یہ bottle دو گے یا یہ دو گے یہ دو گے کیوں ملکہ یہ کیوں دو گے اس کی کیا logic ہے میں نے بولا کہ اس میں num1 پڑا ہے اور اس میں بھی num1 پڑا ہے اس میں 2 پڑا ہے اس میں 3 پڑا ہے اب میں بولتا ہوں کہ num1 دے دو کون سای bottle دو گے ہن کون سای پڑا دو گے جو last one دو گے وہ دے دو گے صحیح ہے اچھا اچھا logicلی یہ دو separate boxes ہیں اور ان دونوں کا سیم نام نہیں ہو سکتا اگر آپ رکھو گے تو وہ کیا کرے گا یہاں پہ num1 رکھا اس میں رکھا میں نے 2 پھر میں نے کہا num1 میں 3 رکھ دو وہ کہہے گا 2 ختم ہو جاؤ 3 رکھ دو جب 3 رکھا تو وہ میں بولوں گا num1 میں سے data دو تو وہ یہ والا data مجھے دے دے گا اچھا اگر میں کہوں کہ num1 میں 3 رکھ دو پہلے تو میں نے 3 رکھ دیا پھر میں بولوں کہ اس میں سے اس کے اوپر 2 رکھ دو تو وہ کیا کرے گا کہ 2 اس کے اوپر رکھ دے گا یعنی کہ اس کو یہاں سے نکال دے گا یہاں پہ کیا آ گیا 2 تو اب میں بولوں کہ num1 میں سے data دو تو کونسا دے گا 2 والا لوجیکل سیم صحیح ہے نا بات کہ جو data بعد میں رکھوں گا وہ data مجھے دے دے گا پرانے کو اس box میں سے remove اچھا یہ بڑا ٹیکنیکل پرابلم ہے اگر آپ کو num1 یعنی کہ مجھے یہ data بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے اور اگر میں ان دونوں کا سیم نام رکھ دوں گا تو ایک data میرا ڈیلیٹ ہو جائے تو اگر آپ نے دونوں data کے لیے important ہے تو ان دونوں کو آپ کو save کرنا ضروری ہے otherwise مسئلہ بن جائے گا ہاں جی whatever اگر time change اور یہ نہیں ہو رہی ہم variable کا نام سیم نہیں رکھیں گے ٹیکنیکلی صحیح ہے اچھا یہ ہو گیا ہمارے پاس اب میرا دل کر رہا ہے کہ ان دونوں انسٹرکشنز کو میں آپس میں اگزیکیوٹ کر دوں مطلب ایک اور انسٹرکشن سیکھوں جو ان دونوں کو سم کر دے ملا دے اور اس کا جو جواب آئے وہ مجھے دکھا دے سکرین پہ سکرین پہ دکھانے کے لیے کون سی انسٹرکشن ہے کون بتائے گا میں نے رٹا لگانے کے لیے بولا تھا تنسوڑ اور لڑ سکرین پہ جب بھی دکھانا ہے تو کیا کرنا ہے میں نے کہا کہ ان نمبر وان اور نمبر ٹو یعنی ان دونوں کو پلس کر دو اچھا ٹیکنیکلی پلس ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں آرہی فیل پانی ہے تو اگر میں کروں گا تو پاہی پانی گر جائے گا اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک اور تھرڈ پوکس بھی ان کے ساتھ ملانا پڑے گا تاکہ ان دونوں کا ڈیٹا ایک جگہ میں آجو صحیح ہے تو اس کو کرنے کے لیے یعنی کہ مجھے ایک تھرڈ بڑی بوٹل چاہیے جس میں دونوں کا پانی شامل ہو تو وہ کرنے کے لیے مجھے ایک اور ویریبل بنانا ہے اس کا نام مجھے رکھنا ہے نام تھری یا ٹیکنیکلی اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں سام یا ریزلٹ صحیح ہے اچھا یہ جو نہیں میں نے بوٹل پکڑی ہے جس میں ان دونوں کا پانی آجائے گا اس کا سائز تو بڑا ہونا چاہیے لیکن اس کی ٹائپ کیا ہونی چاہیے اس میں کون سا پانی آئے گا سیم ٹائپ کا پانی آئے گا جو ان دونوں کی ٹائپ ہے تو ان دونوں کی ٹائپ کا کیا نام تھا نمبر اور اس میں اب میرا ڈیٹا مجھے اب ریم میں سے ویریبل میں سے ڈیٹا لینا ہے تو جب لینا ہو تو مجھے اس ٹو کو نہیں لکھنا میں نے اس کا نام لکھنا ہے تو اس کا نام کیا تھا نمبر ون پھر پلاس لکھنا ہے یہ اس کے ساتھ کیا لکھنا ہے نمبر ٹو اور ان دونوں کو آپس میں کیا کہہ دینا ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے ان دونوں کا پانی سم ہو گئے اس کے اندر آگے تھرڈ ویریبل بن گیا اس کا نام کیا میں نے رکھ دیا ریزرڈ تو اس کا مطلب اس کے ساتھ بھی بی اے آر لکھا ہوا ہے تو ٹیکنیکل یہ اب کیا ہوا بی اے آر سے کیا ہوتا ہے ریم میں ایک اور اب میری ریم میں ٹوٹل کتنے ویریبل سٹور ہو گئی چار ایسا ڈیٹر جن میں بچھلے دو ویریبل کا سم والا ڈیٹر ہے تو ان دونوں کو سم کریں کہ ریزلٹ آ جائے گا اور اس کو میں کیا کرتا ہوں سکرین میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں اب چلانے کے لیے دو کمانڈ یاد رکھنی ہے پہلی کمانڈ کیا تھی ٹی ایس سی پھر دوسری کمانڈ کیا تھی نوڈ انڈیکس ڈوڈ جی ہے تو آنسر کیا آ رہا ہے مزے کی چیز ہے نا اب دو چیزوں کو جمع کر کے ایک بند گئی اب اس کو بھی ریم میں رکھ دیا اور اس کو بھی ریڈ کر کے سکرین میں شو کر دی کوئی مسئلہ یہاں تک آپ کو کوئی ٹیکنیکل ایشو صحیح ہے اب جس طرح پلس کیا ہے اس طرح ملٹیپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کون سا سائن ہوگا اس کو میں ایسا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ رکھیں کر دیتا ہوں اس کا نام میں یہاں پہ کمنٹ کر دیتا ہوں اور اس میں رکھ دیتا ہوں اس کو بھی فیلال کمنٹ کر دیتا ہوں اس میں رکھ دیتا ہوں ملٹیپلائے اس سے کیا ہوگا دونوں ملٹیپلائے ہو جائیں گے اس میں سیف ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا ریزلٹ اس طرح کا بن جائے گا اچھا اس میں اگر میں یہ نہیں کرتا مجھے ڈویئن کرنی ہے تو کیا کروں ڈویئن کا سائن لگا دوں تو جو میتھمیٹیکل والے آپریشنز ہیں نا وہ ہم سارے لگا سکتے ہیں یعنی کہ پلاس مائنس ملٹیپلائے ڈویئن وہ ہم کر سکتے ہیں ویریابلز کے دوران یعنی کہ ویریابلز کی ویلیز کو لے لے کے ملٹیپلائے بھی کر سکتے ہیں ڈویئن بھی کر سکتے ہیں ملٹیپلیکیشن وہ سارے آپریشنز ہم کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے ماتھامیٹیکل کے یہ چار آپریشنز آپ نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گھر میں ویریابلز بنانے ہیں صحیح ہے وہ سائنمیٹ بھی آپ کو دے دیں گے وہ ڈیفرن ڈیفرن ویریابلز بنانا کے ان کو کبھی ملٹیپلائے کرنا ہے اچھا جس طرح میں دو ویریابل کو پلاس کر رہا ہوں کیا میں تین کو کر سکتا ہوں چار کو کر سکتا ہوں پانچ کو کر سکتا ہوں آپ نے دس تک ویریابل کو جمع کرنا ہے ملٹیپلائے کرنا ہے اور ڈویئن کرنا ہے یعنی کہ 2,3,4 پہلے 2 کو کرنا ہے پھر 3 کو کرنا ہے پھر 4 کو کرنا ہے اور ان سم میں پرانے ویریابل کا ریزلٹ بھی سم کرنا ہے ہاں جی دوبارہ بتا دوں ایڈیشن والا یہ لائن ہے نا یہ انسٹرکشن ہے اچھا وہ انسٹرکشن کیا ہے کہ مجھے ایک نیا ویریابل بنانا ریزلٹ کا اس کی ٹائپ کیا ہوگی نمبر لیکن اس میں میں کوئی ویلیو خود سے نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے تم نے پہلے ریم میں سیو کیا ہے نم 1 میں 2 اور نم 3 میں نم 1 میں 2 اور نم 2 میں 3 ان دونوں کو جمع کرو اس کا جو جواب آئے گا اس کو ریزلٹ والے ویریابل میں سیو کر دو وہ سیو کر دے گا اس کو پھر ہم یوز کریں آل گوڈ نہیں سمجھائیں اچھا 45 پرسل دیئے تھے وہ کس نے کسی نے کیا ہے 45 اگر جو ایڈوانس کا منا کتے تھے اگر کس نے کیا ہے اب اس کے بعد اگر کوئی ویریابل نہیں بنائے گا تو اس کی پھر کیا سزا ہونی چاہیے آپ کے خیال میں مطلب اس کا مطلب ہے خود پڑھنا نہیں چاہ رہا ہو اب اس کے بعد اب کیسے بات کو سمجھائیں مطلب اب یہ ہر چیز طرح کر کے اتنی سلو طریقے سے پڑھا کے بھی اگر بات نہیں آپ کر رہے پھر آپ پہ سختی کرنا ہمارا حق بنتا ہے پھر آپ ویریابل نہیں بنا رہے پھر اسائنمنٹ نہیں بنا رہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنی دور سے آ کے بھی لویل نہیں ہو رہے اپنے ساتھ تو اب آپ نے اپنے لیے وہ اسائنمنٹ کرنی ہے ہر صورت میں جو بھی آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ میٹر نہیں کرتا کرنی ہے صحیح ہے سمجھ آرہی ہے نہیں آرہی وہ میٹر نہیں کر رہا